بھائی اور بہنوں ماتری سکتی کو نمن آج کا ہمارا بہت سندر وشہ کی پانے کے لیے کھونا جروری دو شبد آ رہے ہیں پانا اور کھونا اور یہ دونوں ویرودی شبد ہے ایک کی پرابطی کرنے کے لیے دوسرے کو چھوڑنا پڑنا پڑتا ہے پانا کا مطلب to get کھونا کا مطلب to leave اور ہمارے ویوار جگت میں بڑا یہ اٹپٹا بھی لگ سکتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو کھو دیں گے تو ہم نے کیا پایا ہم تو zero ہی ہو گئے لیکن یہ سناتن ستیہ ہے یہ قدرت قدرتی رشنار قدرت کے قانون پر آداریت ہے کہ ہر کارن کا کاریہ ہوتا ہے بینا کارن کے کوئی بھی کاریہ نہیں ہوتا ہے یہ سارا برمانڈ cause and effect پر چلتا ہے cause کے بینا effect نہیں ہوتا اور effect کے بینا cause نہیں ہوتا ہے cause ہوتا ہے وہی پک کر کے effect بنتا ہے اور جو effect ہوتا ہے وہاں جو ہے پک کر کے cause بنتا ہے جیسے ایک بیج ہے جو اس کو بویا جاتا ہے تو پودا بن کے ورکش بنتا ہے اور وہ پرنام روپ کے اندر پھل دیتا ہے اس پھل میں بیج ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کی بیج ہے وہ پنہ بیج بن گیا اور یہ cycle چلتی رہتی ہے cause ہے فیٹ کی cycle چلتی رہتی ہے کھونے اور پانے کی cycle چلتی رہتی ہے اسی کا نام سنسار ہے اسی کا نام ویوار جگت ہے یہ چلتا رہتا ہے اور یہ سارا جو سنسار ہے یہ کھونے اور پانے کے صدہانت کے اوپر چلتا ہے جیسے دیکھئے کی میں نے ابھی بتایا کہ بیج کو اپنا استیت کو کھونا پڑتا ہے جب وہ پودا بنتا ہے ورکش بنتا ہے اور کسی بھی جو ہے وہ سوست وقتی جب کبھی بھی پرہیج نہیں کرتا ہے تو وہ اسوست ہو جاتا ہے یعنی سوستتہ کو کھونے پر اسوستتہ پرابت ہوتی ہے تو اسی لیے اسی طریقے سے یہ سدہانت ہر ایک پر لاغو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویوار جگت کے اندر کی ستی کو پانے کے لیے جھوٹ کو کھونا پڑتا ہے ایمانداری کو پرابت کرنے کے لیے بائیمانی کو چھوڑنا پڑتا ہے اور مطرتہ کرنے کے لیے شتروتہ کو چھوڑنا پڑتا ہے سنتتہ پرابت کرنے کے لیے درجنتہ کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اچھائیوں کو پرابت کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو ہم اب نسکرش پر پہنچیں گے دیرے دیرے کی بناکوئے پایا نہیں جا سکتا ہے اس وشہ کو سمجھنے کے لیے ہم دو بھاگوں میں باڑتے ہیں ایک تو ہمارا بیوار جگت ہے جس کے اندر جنم سے مرتیو تک ہم جیتے ہیں یہ بیوار جگت ہے ہمارا یہ بغدان کا جگت ہے یہ حساب کا جگت ہے اور یہ جو شریر ہے پچھلے جنم کے کرم کے بغدان کے لیے ملا ہے ماتر اس کا یہی فنکشن ہے ماتر اس کی یہی ڈوٹی ہے اس کا یہی اتردائی تو ہے اور جب یہاں پورن ہو جاتا ہے حساب پورن ہو جاتا ہے بغدان پورن ہو جاتا ہے تو آئیو سی کی سمپنتہ پر یہ شریر جو ہے سماپت ہونے پر جلا دیا جاتا ہے تو دیکھئے شریر ایک انسٹرومنٹ ہو گیا اس انسٹرومنٹ کو اپیوگ کرنے کے لیے کچھ کھونا ہوتا ہے کچھ پانا ہوتا ہے ٹھوس ہے اس کو جو ہے وہ پینے کے روپ میں اس کو درو میں بدلنا پڑتا ہے جیسے مان لیجیے برف ہے تو برف کو ہم سیدھا پی نہیں سکتے ہیں اس کو پہلے تھنڈا اس کو جو تھنڈا برف ہے اس کو گرم کر کے پانی روپ میں ترل پدارت میں بدل کر کے اور ہم اس کو پی سکتے ہیں تو یہ اس کا برف کا استطعت سماپت ہوا تب جا کر کے وہ پانی بنا بھگوان ماویر نے اپنا جب وہ کیولی بنے تو سب سے پہلے سمو سرن میں انہوں نے جو پروچن دیا جس کو ترپدی کہا جاتا ہے اور وہ ترپدی یہ ہے کہ اُتپاد وے درواتمک ستھ کسی بھی وستو کا چاہے وہ جڑ ہو یا چیتن ہو اس کا استطعت و طبی ہے جب وہ کھونے اور پانے کے سدھانت پر چلتی ہے یعنی جس کا اُتپاد ہوتا ہے جس کا وے ہوتا ہے اس کو پریائے بولتے ہیں اس کو موڑ بولتے ہیں جس میں پریائے ہوتا ہے وہی وستو درویے روپ میں شاہشوت ہوتی ہے میں آپ کو اُدان دینا چاہتا ہوں ایک مہیلہ لمبے سمیے سے اپنی بینگلز پہن رہی ہے تو یہ معنو پرکرتی ہے کہ وہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے تو اس کے من میں آئی کہ لمبے سمیے تک میں بینگلز پہنتی پہنتی اُوپ گئی تب اس نے جو بینگلز کو تڑوہ کر کے نیکلیس بنا دیا تو بینگلز کا جو ٹوٹنا یہ وے ہوا یہ اس بینگلز کو کھونا ہوا اور کھو کر کے جو واپس پانا ہوا وہ اُتپاد ہوا وہ نیکلیس کے روپ میں ہوا لیکن اس اُتپاد اور وے یعنی پریائے کے چلتے ہوئے وہاں دونوں ہی استطیقے اندر چاہے بینگلز ہو چاہے نیکلیس ہو وہ سونا سونا ہی ہیں تو یہ یہاں پر ایک سبدانت جو ہے وہاں پروف ہوتا ہے کہ بینہ کھوئے پایا نہیں جا سکتا ہے اور بینہ پائے کھویا نہیں جا سکتا ہے یہ ایک پرکرتی کا نیم ہے دیکھئے کہ ہم ہمارے اس ویوار جگت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ڈاکو ہے اگر اس ڈاکو کو سچا گیان مل جاتا ہے گیانی پرش کے دوارہ صد گروہ کے دوارہ تو اس گیان اس گیان کے مادیم سے وہ اپنا ڈاکوپن ڈکیتی کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ڈکیتی چھوڑ کر کے اس کے من میں گرنا ہوتی ہے اور گرنا ہو کر کے وہاں جو ہے سنت پوروش بن جاتا ہے جیسے کی تلسیداد جی بنے وال مکی جی بنے روہنہ چور ہے یہ ڈاکو تھے لیکن ان میں پریورتن آیا انہوں نے اپنا ڈاکوپن کھویا اور وہ سنت پوروش بن گئے یہ تو ہمارے سارا جو ہے ویوار جگت کی باتیں ہیں اب اگر بہتری جگت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہتری جگت ہے وہ پربو کا جگت ہے وہ امورت جگت ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے وہ آنند کا جگت ہے وہ ہمارا ریل جگت ہے وہ ہمارا شاشوت جگت ہے اور جو بہار جو اندریوں سے دکھائی دیتا ہے وہ جگت ہے ریلیٹیو ہے ساپیکش ہے وہ بھگدان کا جگت ہے وہ کرموں کے آدان پردان کا جگت ہے اس کے اندر ہر ریکتی پوسٹ مین کا رول ادا کرتا ہے جو پوسٹ مین ہوتا ہے وہ پوسٹ کی ڈیلیوری کرتا ہے تو ہم سبھی مانو ہے ایک دوسرے کے نمت بن کر کے اور ان کے کرموں کا بھگدان کرواتے ہیں کیونکہ بنا نمت کے اپادان ساکار نہیں ہوتا پرنیتی میں نہیں آتا ہے اپادان کو پرکٹ ہونے کے لیے نمت کا ہونا آفشک ہے ادھارن کے طور پر دیکھئے کہ بھگوان ماویل نے جب تیس ورش کی عوستہ کے اندر دکھشا سویکار کی سادوپن سویکار کیا تو ان کو ماں کے پیٹ سے تین گیان تھے متی شت اور عوضی گیان انہوں نے عوضی گیان سے دیکھا کہ میرے کرموں کا پلندہ میرا کارمن شریر میرا لنگ شریر میری جو کوزل بوڑی میری جو اجیانتہ ہے میرا جو کارمن شریر ہے آٹھ کرموں کا جو پلندہ ہے وہ کرم میرے تئیس تھی تنکروں کے کرم ایک طرف اور میرے کرم ایک طرف اتنے میرے کرم باری ہے اور کیونکہ ان کا شائق سمیق تو تھا ان کو اسی جنم کے اندر مکتی کو پرابت کرنا تھا اسی جنم میں کیول گیان کو پرابت کرنا تھا یہ بھگوان کو سب پتا پڑتا تھا کیونکہ وہ گیانی تھے اور دکشان لیتے ہی ان کو منوپرب گیان اور ہو گیا منوپرب گیان کے اندر سادو دوسرے کے من کے ویچاروں کو پڑھ لیتا ہے جان لیتا ہے تو وہ گیان بھی ان کو ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کی میری ساڑھا بارہ ورش کی تپشیہ کے اندر مجھے سب کرموں کو کھپانا ہے اور جب کرم کھپیں گے اور میری گوزل بوڑی میرا لنگ سرین میرا کارنٹ سرین جب زیرو ہو جائے گا نرجرہ کے دوارا تب ہی جا کر کے میں مکتی کو پرابت ہو سکتا ہوں تو انہوں نے پانا اور کھونا کے سدھانت پر عمل کیا انہوں نے یہ چنتن کیا کہ مجھے سمستر کرموں کو کھونا ہے کیونکہ مجھے مکتی کو پانا ہے اس سدھانت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے شریر کو ووسرے ووسرے بولا اور کہا کہ آج سے دکشہ لینے کے بعد میں اس میرے اوہدارک شریر کو کوئی منوشی کوئی دیوتا کوئی تیریانچ پسو پکشی اس کو نوچے کھائے پیتے توڑے تو میں اس کے پرتی آشکتی نہیں رکھوں گا میں اس کی کوئی کیئر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے سمبھاؤ کرنا ہے اور مجھے مکتی میں جانا ہے مکتی میں تب ہی جایا جاتا ہے جب سمبھاؤ کی پراکاشتہ ہو سمبھاؤ کے ساتھ میں سمبر جڑا ہوا ہے سمبھاؤ کے ساتھ میں نرجرہ جڑی ہوئی ہے بھگوان نے دو دھرم بتائے ایک سمبر دھرم اور ایک نرجرہ دھرم سمبر کا ارث ہوتا ہے پرانی ماتر کو کسٹ نہ دینا کرکسٹ کے بھاؤ بھی نہیں لانا یعنی 84 لاکھ جیوہ یونے پرانیوں کو من سے وچن سے کائیہ سے کرنے سے کروانے سے انوودنے سے کسی پرکار کا کوئی کسٹ نہ دینا یہ سب سے بڑا سمبر ہے جب یہ استطی آ جاتی ہے تو سمبھاؤ کی استطی آ جاتی ہے سمبر آتے ہی سمبھاؤ ہو جاتا ہے یہ ان کا عوینا بھاوی جو ہے سممند ہے اور سمبھاؤ اور سمبر کے آتے ہی فاسٹ نرجرہ چالو ہو جاتی ہے آتما نرمل ہونے لگتی ہے تو بھگوان نے کھونے اور پانے کے سدانت سے وہ کھوتے گئے کھوتے گئے اپنے جتنے کرم تھے وہ جڑنے لگ گئے وہ نرجرہ کرنے لگ گئے آنشک کرموں کا جڑنا ہے ڈیسوشیشن آف دی کرما فرام دی کوزل بوڈی اور فرام دی سول is کارڈ دی پارشل نرجرہ پارشل ڈیسوشیشن وہ آنسک نرجرہ کہلاتی ہے اور جب یہ آنسک نرجرہ سمپون نرجرہ کے اندر بدل جاتی ہے سارا کرم سریر سارا راگ دویش ساری اجیانتہ جب شنی ہو جاتی ہے تو آتما یعنی جو ہم اس کو پون روپ سے کھو دیتے ہیں پون روپ سے کھوتے ہی پون روپ سے مکتی کو سالویشن امانسیپیشن کو پرابت کیا جا سکتا ہے تو بھائی اور بہنوں ہمیں اپنے جیون کا لقش بنانا چاہیے کہ ہمیں اس جیون میں جتنی جتنی برائیاں ہیں ان ساتھ کو کھونا ہے جونجوں ان کو کھوتے جائیں گے جونجوں اچھائیاں پرکٹ ہوتی جائے گی کیونکہ جو برائی ہے اس کا ویرو دا بھاش ہے وہ اچھائی ہے برائی کے چھوڑتے ہی اچھائی پیدا ہو جاتی ہے یہ پرکٹی کا نیم ہے یہ سناتن ستھ یہ قدرت کا قانون ہے کہ آپ نے بھائی مانی چھوڑی تو آپ میں ایمانداری پیدا ہو جائے گی آپ نے راگ دوش کو چھوڑا تو آپ میں سنبھاؤ پیدا ہو جائے گا آپ نے قرورتہ کو چھوڑا تو دیا کرونا پیدا ہو جائے گی آپ نے اپنے جیون کے اندر جو ہے سد وچاروں کو اسطان دیا تو نکارات مقبھاو تیرویت ہوتے جائیں گے اس طریقے سے دیرے دیرے جو ہماری بھارتی سنسکرتی کے مول اٹھارہ نکارات مقبھاو ہے ان سب کو کھوتے کھوتے جو ہم اٹھارہ طریقے سکارات مقبھاو جو ہے وہ پاتے رہیں گے اور پا کر کہ ہم جو ہے پون بن جائیں گے ہم کیول گیان کو پرابت ہو جائیں گے ہم ایپسولوٹ ٹرط کو پرابت ہو جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اٹھارہ طریقے نیگیٹیو تھورٹس کیا کیا ہیں پراناتی پاپ مرشا واد ادتہ دان میتھن پریگرہ کرود مان مایا لوب راگ بیش کلے ابیاء خیان پیشن پر پریواد رتی ارتی مایا مرشا متیا درشن اور شلی پاپ یہ دنیا کے سارے نکارات مقباب اس کے اندر آکر کے اکھٹے ہو جاتے ہیں یہ نکارات مقباب مہو کا وٹ ورکش ہے مہو کا یہ پودا ہے مہو سمست برائیوں کی جڑ ہے جب ہم مہو کو کھو دیتے ہیں تو ہمارے بیتر اناشکتی پیدا ہوتی ہے جو وقتی اناشکت ہوتا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ چہا گئی چنتہ مٹی اور منوہ بے پروا جن کو کچھ نہ چاہیے سوہی سینشا جو کھونے اور پانے سے پرے ہو جاتے ہیں وہ سینشا ہو جاتے ہیں ان کی ساری اچھائیں سمابت ہو جاتی ہے ان کو کچھ بھی پرابت کرنا سیش نہیں ہوتا ہے وہ پرمت تو آتما کو پرابت کر لیتے اور وہ دیرے دیرے صد بد اور مقت ہو جاتے ہیں تو بھائی اور بہنوں آج کا یہ بہت سندر وشہ ہے اس کی ہمیں سمکشہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو مانو جیون ملا ہے جو ایک سر و سرسٹ جیون ہے جو کی پارش منی ہے اور یہ چنتہ منی رتن ہے یہ کام دینوں ہیں یہ نندن ون ہیں یہ ویترنی ندی ہے اس کا ہم اچھے سے اچھے اپیوک کیسے کریں گے تو میں آپ کو رائے دینا چاہوں گا کہ جیون میں سے آپ سب برائیوں کو ایک کر کے چھوڑتے جائیے اس کی جگہ آپ کے اچھائیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی برے انسان سے اچھے انسان بن جاؤ گے دیکھئے ہم آپ کو جو ہے وہ چار مکھے جو ہمارے شترو ہے جو کی ہمارے کو اپنے سوروب کے پرابط ہونے کے اندر بادک تک تو ہے وہ ہے کرود مان مایا لوب ان کو اگر ہم دو بھاگوں کے اندر بانٹ تو تو کرود اور اہنکار ہے وہ ہمارا دویش ہے اور مایا اور لوب ہے وہ ہمارا راگ ہے یہ راگ اور دویش پریتہ اور اپریتہ لائک اور ڈس لائک یہ اگیانتہ ہے یہی ہم کو سنسار میں بھٹکاتی یہی 84 لاک جیوہ یونی کے اندر جو ہے وہ ہم کو گھوماتی تو میں کھونا کیا ہے آپ ایک چیز کو پکڑ لیجئے کہ مجھے راگ دویش کو کھونا ہے اور ایک سادھے سب سادھے اور سب سادھے سب جات جب آپ نے ایک ستر کو پکڑ لیا کہ مجھے راگ دویش کو سمپون روپ کے اندر کھونا ہے اس کا ایک پرمانو بھی بھی تر رہنا نہیں چاہیے تو آپ کو مکتی کی پرابطی ہو جائے گی آپ کو اپنے سوا سروب کی پرابطی ہو جائے گی نج سروب کی پرابطی ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ میں ویلین ہو جاؤ گے آپ اپنے آپ میں سو بھاؤ میں رمان کرنے لگ جاؤ گے موکش کی عوستہ کیا ہے وہ شو بھاؤ کی عوستہ ہے وہ جو آتما جو ہے وہ موکش میں اپنے سو بھاؤ میں رمان کرتی ہے ہماری جو مکت جو آتما ہے وہ انت گیا انت درشن انت شکتی انت سکھ کا دیان دام ہے وہ گراغ وہ گیا درشن یکت ہے وہ سچیدانند ہے سچیدانند کا عرض ہو گیا ست کا مطلب وہ عبیناشی ہے چت کا عرض ہو گیا کہ وہ گیا درشن والا ہے اور آنند جو ہے اس کی کہنا چاہیے لکشن ہے اس کی انہوتی ہے تو ہمارے دیتر جب آنند ہیلورے لینے لگتا ہے آنند کی انہوتی ہوتی ہے روم روم پلکت ہو جاتا ہے آنند ہو جاتا ہے آنند سے سروبار ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہ چاہیے کہ ہم سنے سنے اپنے سروب کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اور وہی ہمارے جیون کا لکش ہے جب ہم اپنے سروب کو پرابط کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی پرابط کرنا سیش نہیں رہتا ہے اور اپنے سروب کی پرابطی وہ جو ہے وہ کارمن شریر کو کھونے سے ہی ہو سکتی ہے بھائی اور بینوں ماتن ستی کیا ہے کہ من وچن کھای سے مکت ایسا میں شد آتما ہوں یعنی جو ہمارے کاری شیل تین کمپوننٹ سے من وچن کھای روپ یہ شریر ہے یہ پچھلے جنم کے کرم کے بھگتان کے لیے ملا ہے جب ہمارا پورو جنم کا بھگتان پورا ہو جاتا ہے یعنی کی جو ہے ہمارا آیوشی کرم سماپت ہو جاتا ہے تو ہم اس سریر کو چھوڑ دیتے ہیں اس جڑ سریر کو جلا دیا جاتا ہے اور آتما اپنے جیسے جیسے بھاو ہوتے ہیں اس بھاو کے انروب جو ہے وہا ان سریر دارن کر لیتی ہے جیسا کی کپڑا جین شین ہوتا ہے تو وہ نیا کپڑا پہن لیتا ہے اسی طریقے سے ہماری آتما جس شریر میں رہتی ہے جس مندر میں رہتی ہے وہ جڑ روپی مندر جب جین شین ہو جاتا ہے وہ زیادہ ٹکتا نہیں ہے تو وہ آتما آیوشی کرم کے دین اس سریر کو چھوڑ کر اور وہ دوسرے شریر میں چلی جاتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری آتما جو عروپی ہے جو کی انت گیان انت سکھ کا دام ہے وہ ایک شریر سے دوسرے شریر میں کیسے جاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہماری آتما کے ساتھ کے اندر کارمن شریر کرم شریر جڑا ہوا ہے انادی انت کال سے وہ ایک گودام روپ میں ہے اور ہماری جو مول آتما ہے وہ تو بلکل اکریہ ہے وہ ہلتی ڈلتی نہیں اس کے سریر نہیں ہے اور یہ کارمن شریر گودام ہے اس دونوں کو دھکا دیتا ہے تیج شریر اور وہاں سے جو یہ آتما انترال گتی کے اندر چلی جاتی ہے لوگ کے سب جیوان کو سکھ ملے شانتی ملے آنند ملے پریم ملے ملے مکتی ملے آپ سبھی کے پرتی منگل بھاؤنا شب کام اوم شانتی اوم شانتی